اس سروعات میں ہم جان نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو بینکوں میں بڑی بڑی چوریا کرتا ہے لیکن اس کا نام پبلک اینمی رکھ دیا تھا یعنی پوری دنیا کا دسمن اسی لیے پولیس اس کو پکڑ کر جیل میں لے جا رہی تھی جیل میں ہم کچھ قیدیوں کو دیکھتے ہیں جن کے پاس بندوقیں تھیں پولیس کرمی جو جان کو جیل میں لے جا رہا تھا وہ اس کا ساتھی ہوتا ہے جیسے ہی قیدی جان کو دیکھتے ہیں وہ سبھی پولیس والے کو بندوق دکھا کر گٹ کھولنے کو کہتے ہیں دراصل یہ سبھی جان کے ساتھی ہوتے ہیں وارڈن کو دروازہ کھولنا پڑتا ہے جان کا ایک ساتھی اتنا زیادہ گصے میں تھا کہ اس نے ایک پولیس والے کو گولی مار دی اس گولی کی آواز باہر تک سنائی دیتی ہے یہاں باہر کھڑے پولیس والے آواز سن لیتے ہیں اب وہ سبھی ان پر گولی چلاتے ہیں ان کو پکڑنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن جان اور اس کا ساتھی کار تک پہنچ جاتے ہیں لیکن جان کے ایک ساتھی کو گولی لگ گئی تھی جان اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بچانے کی کوسس کرتا ہے لیکن جان کا ساتھی کہتا ہے مجھے چھوڑو کیونکہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے اب جان اور اس کے ساتھی دوسرے سہر پہنچ گئے تھے جہاں ایک پولیس والا ان کی مدد کرتا ہے وہ سبھی ایک جگہ پر پہنچ کر بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں جو انہی کی طرح چوریاں کرتے تھے وہ سبھی جان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن جان ان کی مدد نہیں لینا چاہتا تھا اسی لیے اس کی ملاقات ایک مہلہ سے ہوتی ہے جسے وہ پیسہ دیتا ہے اور دھیر ساری بندوقیں اور کارے کھریدتا ہے پھر وہ اس سہر کے بہت بڑے بینک میں جاتے ہیں لوٹ پارٹ کرنے کے لیے وہ بینک جاتے ہیں جان کے ساتھی سبھی کو بندوق کی نوک پر لے لیتے ہیں جان منیجر سے لاکر تک جانے کو کہتا ہے پیسہ نکالنے کو کہتا ہے لیکن منیجر ان سب کے لیے تیار نہیں تھا جان کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا اور پیسہ بھی لے جاؤں گا لیکن تم سن نہیں پاؤگے کہ تم کتنے بہادر تھے باہر جان کا ایک ساتھی تھا جو آس پاس مجر رکھے ہوئے تھا جب پولیس آتی ہے تو وہ اپنے پیر سے اسارہ کرتا ہے جس سے جان اور اس کے ساتھی کو اندر پتا چل جاتا ہے اسی لیے وہ سبھی جانے لگتے ہیں لیکن جان یہاں سے اکیلا نہیں نکلتا جان منیجر اور ایک لڑکی کو ساتھ لے جاتا ہے تاکہ پولیس والے اسے پکڑ نہ سکیں جب ایک پولیس کرمی جان کے ساتھی کو پاس آتا ہے وہ اپنی بندوق لیتا ہے اور اس پر حملہ کرتا ہے اور اسے بھی پکڑ لیتا ہے جان اب منیجر اور لڑکی کے ساتھ کار میں بیٹھتا ہے اس کے ساتھی اس کے ساتھ تھے پر پولیس ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہی تھی پولیس اسے گولی بھی نہیں مارتی چونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی نیردوس ویکت کی موت ہو جان اور اس کے ساتھی اب جنگل میں پہنچ گئے تھے منیجر اور لڑکی کو ایک پیڑ میں بات دیتے ہیں اور خود وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم ایک ادھکاری کو دیکھتے ہیں جو اپنا بیتن لینے کے لیے سرکار کے پاس آیا تھا وہ اپنا سنگٹھن بنانا چاہتا ہے جو بڑے اپرادیوں کو پکڑتا ہے ایک بہت بڑا سنگٹھن سرکار پیسے دینے سے پہلے اس سے پوچھتی ہے کہ اب تک کا تمہارا کوئی اہتا کام جو کافی پرسید ہوا ہو لیکن اس کے پاس ایسا کوئی کام نہیں تھا اس کا مطلب ہے کہ اس کا ریکار اچھا نہیں تھا دراصل یہ ادھکاری ایک اہ بی آئی کا تھا اسی لیے وہ اب حیصلہ کرتا ہے کہ اگر اسے سرکار سے پیسہ چاہیے تو اسے جان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا ہوگا کیونکہ جان اور اس کے ساتھیوں کو پکڑنا کافی مسکل تھا جان کو اب تک کوئی ادھکاری نہیں پکڑ پایا تھا اسی لیے یہ اہ پی آئی کا ادھکاری اپنا کام ایک سربسریشٹ میلوین نام کے ادھکاری کو دیتا ہے اور میڈیا پر بتاتا ہے کہ یہ جان کو پکڑنے والا ہے جان کا معاملہ اب میلوین دوارہ حل کیا جانا تھا اسے اپنا پہلا سبور کوٹ ملتا ہے جو اس نے اسی لڑکی کو پہنایا تھا جسے وہاں بینگ سے اپنے ساتھ لے گیا تھا اب میلوین کے ٹیم اس کا پتہ لگانا چاہتی تھی کہ آخر جان نے اس کوٹ کو کہاں سے خریدا میلوین کو جان کا ایک ساتھی بھی مل جاتا ہے کین وہ اسے پہچان نہیں پاتا کہ وہ جان کا ساتھی ہے وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلا جاتا ہے جب وہ یہاں سے نکل رہا تھا تو جان کا ساتھی پیچھے سے گولی چلا دیتا ہے ان پر حملہ کرتا ہے میلوین کے سبھی ساتھیوں کو مار ڈالتا ہے اسے اس بات کا بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہ جان کے ساتھی کو پکڑ نہیں پایا وہیں دوسری اور ہم جان کو دیکھتے ہیں جو ایک ہوتل میں جاتا ہے پسند آگئی تھی جان لڑکی کو اپنی ساری سچائی بتاتا ہے کہ وہ بہت بڑا چور ہے پہلے تو لڑکی ساری باتیں سن کر بہت حیرام تھی لیکن وہ جان کی باتوں سے سامت ہو جاتی ہے اب یہ لڑکی جان کی ساتھ تھی حالانکہ جان کئی بینکوں کو لوٹتا تھا پر پھر بھی اس کی بھوک نہیں مٹی تھی وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ دوسرے بینک لوٹنے جاتا ہے بندوق دکھا کر سبھی کو دھمکا رہا تھا بینک لوٹتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں جب اس بارے میں ادھکاری کو پتا چلتا ہے تو میلوین کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جان نے پھر سے بینک لوٹا وہ بہت آسانی سے بینک لوٹتا ہے کچھ نہیں کر پا رہے ہیں میلوین کہتا ہے جیسی آپ کی ٹیم ہے میں جان کو ان کے ساتھ کبھی نہیں پکڑ پاؤں گا تم چاہتے ہو کہ میں جان کو جلدی پکڑوں تو تمہیں مجھے اپنے اچھے ادھکاری دینے ہوں گے جو میں چاہتا ہوں ادھکاری کہتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا میں آپ کو ایک اچھا ادھکاری نہیں دے سکتا جو تم چاہتے ہو میلوین کہتا ہے ٹھیک ہے یدی آپ مجھے ایک اچھا ادھکاری نہیں دے سکتے ہیں تو میں تمہارے لیے کام نہیں کر سکتا تب ادھکاری میلوین کی باتوں کو مان جاتا ہے اب سب سے اچھے ادھکاری کو بلا جاتا ہے جسے لینے میلوین خود جاتا ہے وہیں دوسری وہ دکھا جاتا ہے جان اس لڑکی کے ساتھ گھوڑے کی ریس دیکھ رہا ہوتا ہے جس لڑکی سے ہوتل میں ملا تھا اس لڑکی کا نام بلی تھا وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ پھر بینٹ لوٹنے کی تیاری کر رہا تھا یہاں بلی کو پتا چلتا ہے کہ جان کا جیون خطروں سے بھرا ہے وہ اسے اپنے ساتھ ہوتل لے جاتا ہے جہاں ہوتل والے پولیس کو کال کر دیتے ہیں کہ جان ہوتل میں ہے پولیس آتی ہے اور جان اور اس کے ساتھیوں کو پکل لیتی ہے یہ خبر بہت تیجی سے پھیل جاتی ہے کہ جان پکڑا گیا دراصل جان کافی مسہور تھا جب اسے پہلی بار لے جایا جا رہا تھا تب لوگ سڑکوں پر کھڑے تھے جو جان کو دیکھ رہے تھے کیونکہ آج تک جان کو کسی نے نہیں دیکھا صرف اس کا نام ہی سنا تھا ہر کوئی دیکھنا چاہتا تھا کہ جان کیسا ہے اور کیسا دیکھتا ہے کیونکہ وہ بہت پرسید تھا جب جان اپنے وکیل سے ملنے آتا ہے پھر وہ اپنے وکیل سے کہتا ہے کہ میں اس جیل میں رہنا چاہتا ہوں کیونکہ جان کو دوسری جیل میں بھیجا جا رہا تھا اسی لئے وہ یہ سب کہہ رہا تھا کیونکہ یہاں رہ کر یوجنا بنانا چاہتا ہے حالان کیونکہ جانتا تھا اب اس کا جیل سے چھوٹنا بہت موسکل ہے لیکن اسے کہیں نہ کہیں یقین تھا کہ وہ بہت جلد جیل سے نکل جائے گا جب جان کو کوٹ لے جا گیا تب اس کا وکیل جس سے کہتا ہے کہ جان ابھی جس جیل میں ہے اسے وہی رہنے دیا جائے حالان کی سب اس کے خلاف تھے لیکن پھر بھی جج جان کے وکیل کی بات سنتے ہیں اور جان کو اسی جیل میں رہنے کی انوتی دے دیتے ہیں دراصل یہ جان کا پلان تھا جان وارڈن کی بندوق چھین لیتا ہے اور وہاں اس کے ساتھی پولیس کے کپڑے پہن لیتے ہیں اور وارڈن کی کار لے کر نکل جاتے ہیں سبھی پولیس والے کے سامنے جیل سے نکل جاتے ہیں جان نے بلی کو پھون کیا اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں بلی کہتی ہے کہ پولیس جانتی ہے کہ ہمارا رسطہ کیا ہے اسی لیے پولیس مجھ پر نجر رکھ رہی ہے اور اب یہ ہم دونوں کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم نہ ملیں لیکن جان اس سے کہتا ہے کہ ہم جلد ملیں گے یہ کہ کر اس نے پھون کار دیا اس کے بعد پولیس بھی بھاگ کو دکھا جاتا ہے جس نے بلی اور جان کی باتیں سن لی تھی اب وہ جان گئے تھے کہ جان بہت جلد ہی بلی سے ملنے والا ہے اسی لیے پولیس اب اس پن نجر رکھنے لگی تھی ادھر وہاں ادھکیاری جو جان کے پیچھے تھا واسطہ میں وہاں ایک اہبیائی ادھکیاری تھا جو ایک بہت بڑی سنستہ بنانا چاہتا ہے لیکن یہ تب ہی سنبھہ ہوئے جب وہ جان کو پکڑ لے جان کو پکڑنا اتنا آسان نہیں تھا اب ادھکیاری میلوین سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں پوری اجادی دیتا ہوں تم کسی طرح یہ کرو جان اور اس کے ساتھیوں کو ختم کرو کیونکہ وہ کئی چوریاں کر چکا ہے اور وہ بار بار جیل سے بھی بھاگ جاتا ہے اسی سمائے ہم جان کو دیکھتے ہیں جو اپنے ساتھیوں سے سنیما گھر میں مل رہا تھا اس نے اپنے گروپ میں اور بھی لوگوں کو سامل کر لیا تاکہ وہ بڑی چوریاں کر سکے اگلے دن یوجنا کے انصار یہ لوگ پینک میں چوری کرنے جاتے ہیں لیکن اس بار یو بی آئی کے لوگ آ جاتے ہیں جو انہیں پکڑتے ہیں اس میں جان کے ایک ساتھی کی موت ہو جاتی ہے اس بار بھی جان بھاگ جاتا ہے جان اور اس کے ساتھی سوچتے ہیں کہ اس کا ساتھی مارا گیا لیکن وہ جیویت تھا اسے اسپطال لے جایا جاتا ہے یو بی آئی کے لوگ اور ملوین اس آدمی سے پوستاش کرتے ہیں جان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک گپتستان پہ تھا جہاں جان کافی چنتیت ہوتا ہے کیونکہ اس کے سارے پیسے ختم ہو رہے تھے اسی لیے اسے جلدی سے چھوڑی کرنی ہوگی جان ہمیسہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھتا تھا وہ انہیں برابر کا حصہ دیا کرتا تھا اسی لیے اس کے سبھی ساتھی مرد دم تک اس کا ساتھ دینا چاہتے تھے اب پولیس کو بھی پتا چل گیا تھا کہ جان کہاں ہے اور اس پر حملہ کر دیا جاتا ہے جان جانا چاہتا تھا اپنے قریبی دوست کے ساتھ لیکن ایف بی آئی کا ایجنٹ اس پر لگاتار فائرنگ کر رہا تھا یہ گولی جو اس کے ساتھی کو بھی لگ جاتی ہے اسی لیے وہ بھاگتا نہیں وہ اپنے ساتھی کے ساتھ گھر میں بتا جاتا ہے جب جان کے ان ساتھی بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تب میلوین ان کا پیچھا کرتا ہے جان کے ساتھیوں کی گاڑی پلٹ چکی تھی میلوین ان پر گولی چلاتا ہے جس میں وہ سب مارے جاتے ہیں جان اپنے قریبی ساتھی کے ساتھ تھا کا ساتھی کہتا ہے میرا سمیہ ختم ہو گیا ہے تم یہاں سے جاؤ اور وہ بھی مر جاتا ہے جان پوری طرح ٹوٹ چکا تھا کیونکہ اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا بلی کو چھوڑ کر اب وہ بلی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے جب وہ بلی سے ملتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم بہت دور چلے جائیں گے یہاں سے تم اپنا سمان لے لو جب بلی اپنا سمان لینے چاہتی ہے تب ہی ابی آئی کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے یہ ابی آئی کے لوگ ابھی بھی نہیں جانتے کار میں جان بلی کی پر دچھا کر رہا تھا اسی لیے ابی آئی کے لوگ اپنے ساتھ بلی کو لے جاتے ہیں جان بھی انہیں لے جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا لیکن جان اس کی مدد نہیں کر سکا جان بہت دکھی تھا اس کی آنکھوں میں آسو تھے کیونکہ اس نے ہر بیقتی کو کھو دیا جو اس کے دل میں سب سے قریب تھے کہ وہ جانتا تھا کہ یہ بی آئی کے لوگ بلی کو ماریں گے جب وہ جان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ بلی کو بہت مارتے ہیں اب میلوین کو یہ بات پتا چل جاتی ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور وہ اپنی ٹین سے کہتا ہے کہ تم ایک محلہ کو اس طرح نہیں مار سکتے ہمیں جان کو دکھا جاتا ہے جو اپنی وکیل سے ملتا ہے اس کا وکیل اسے ایک پتر دیتا ہے جو بلی نے جان کو لکھا تھا جس میں لکھا تھا کہ کرپیا مجھ سے ملنے کی کوسس نہ کریں آپ کے جیون میں بہت ساری سمجھ جائے ہیں تم کہیں دور چلے جاؤ لیکن ایک دن جب جان تھیٹر جاتا ہے ایک فلم دیکھنے کے لیے ایپ بی آئی کے ایجنٹ پہلے سے ہی اس کا انتجار کر رہے تھے ایپ بی آئی کا ایک آدمی جان کو گھولی مارتا ہے جان مر جاتا ہے لیکن مرتے سمیہ وہ اس کے کان میں کچھ کہتا ہے جو وہ کسی کو نہیں بتاتا اگلے دن وہ بلی سے ملنے جاتا ہے بلی پہلے تھے ہی جان کے بارے میں جانتی تھی کہ جان اب اس دنیا میں نہیں رہا جانتی تھی کہ جو آدمی اس کے پاس آیا ہے اس نے ہی جان کو مارا ہے ایجنٹ بتاتا ہے کہ جان مرنے سے پہلے مجھے تم سے کہنے کے لیے کہا تھا اس نے کہا تھا الویدہ بلیک برڈ یا سن کر بلی کے آنکھوں میں آسو آ جاتا ہے دراصل جان بلی کو اسی نام سے بلاتا تھا اور اسی ایموسنل سین کے ساتھ کہانی کا انت ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک جرور کر دینا اور ہاں سسکرائب کرنا مت بھولیے گا